فقیر کی بددوا سے آیا اللہ کا عجاب چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے ان کے گھر پر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پییں گے نہ کیونکہ چائے بہت نقصان دے ہے ہاں سربت تھوڑا گرم ہے چلے گا کیا کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پری ہے کیا کروں سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے ابھی کافی وقت لگے گا آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے بیچارے مہمان یہ سن کر سرمندہ ہو جاتا ایک دن دو پہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر پر دروازہ کھٹ کھٹایا چچا چمن نے دروازے کھولے بغیر پوچھا کون ہے فقیر بولا بیٹا مہربانی کرو مجھے کچھ پیسے دے دو میرے پاس سبجی ہے روٹی خرید کر کھا لوں گا چچا چمن نے بولا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ نہیں ہے میرے پاس پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بخاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے کھانے سے دل نہیں بھرتا چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی فقیر مایوز ہو گیا آخر اس کی جبان سے بدوہ نکلی اللہ تجھے ہمیشہ خانے سے دور رکھے تو بھی کچھ نہ کھا سکے اتنے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا کچھ دن بعد چچا چمن کے پیٹ میں صدید درد اٹھا درد اتنا صدید تھا کہ وہ طرف اٹھا گھر والے ان کو ہسپیٹل لے گئے ہسپیٹل میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا ڈاکٹر نے ہدایت دی کیے پندرہ سے بیس دن تک ہسپیٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے ہسپیٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمجوری سے نیڈھال تھے اور بہت برا حال تھا کوئی چیز حجم نہیں ہوتی جو خاطہ وہی الٹی ہو جاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ ساید آپ نے بد پرہیزی کی ہے ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا دوا باقائدی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سملنے میں نہیں آ رہی تھی رنگ پیلا پر گیا تھا تھوڑا سا خانے سے بھی الٹی ہو جاتا چچا چمن کی راتوں کی نیند ار چکی تھی ان کو موت کا خوف ہونے لگا سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی خواب میں دیکھا کہ پلاو کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں صبح اٹھ کر چچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مسورہ دیا کی گریبوں کو خانہ کھلاو چچا چمن نے خیرو باورچی کو بلائیا اور ان سے پوچھا کہ پلاو کی دس کیلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا باورچی نے خرچ بتایا چچا چمن دس کیلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کو سن کر بڑے پریسان ہوئے لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں انہوں نے اتوار کی ایک دو پہر کو یہ مسکل مرحلہ تہ کر ہی لیا محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے والوں اور گریب لوگوں کو خانہ کھلایا چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا کئی دن ایسے ہی بیٹ گئے ایک سام کو کسی فقیر کی آواج آئی اللہ کے نام پہ دے دو بابا چچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھرا تھا جس نے انہیں بددوا دی تھی چچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکر کر اپنے گھر کے اندر لے آئے فوراں ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوتل سے کئی قسم کے خانے لانے کیلئے بھیجا کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوتل سے واپس کھانا لے کر آیا چچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھانا کھایا جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا ایک ہفتہ علاج کے بعد چچا چمن مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے سیر بٹن کو دبا کر کے مہربانی اس ویڈیو کو سیر جرور کریں سکریہ موسیقی موسیقی موسیقی